پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم تو بائی الیکشن میں حصہ لیں گے اندیا دے رہی ہے سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے اب نون لیگ بھی کہہ رہی ہے بائی الیکشن میں حصہ لیں گے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے ساتھ یہ کھڑیں مولانا فضل رحمان کے جو اسمبلیوں پر یقین نہیں رکھتے کیا کوئی کنفیوجن ہے اس وقت اپوزیشن میں کہ انہیں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے دیکھیں جو اسطیفوں کا معاملہ ہے اس پر تو پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ 27 دسمبر کو بھی اس حوالے سے جو جلسہ ہوگا لڑکانہ میں اس میں بھی جو اہم پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی وہ ایک واضح لائن کے ساتھ سامنے آئیں گی لیکن جو زمنی الیکشن والا معاملہ ہے اس پر پی ڈی ایم میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور اس میں جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں اور بلاول بٹو زرداری ہیں مولانا فضل الرحمان اور باقی جو پارٹیوں کے لوگ ہیں انہوں نے ایک میٹنگ دوبارہ کرنی ہے ہو سکتا ہے پہلے بلاول صاحب کا خیال تھا کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ لڑکانہ میں ہو جائے گی لیکن شاید وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں پہنچ پائیں گے ان کی اپنی انگیجمنٹس ہیں اور اس کے بعد پھر انتیس دسمبر کو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایجیکٹیو کمیٹی کا بھی اجلاس ہے تو اس میں بھی ہوگا تو جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم نے تو کافی پہلے سے الیکشن کمیشن کو تاج حیدر صاحب ہے انہوں نے کافی پہلے سے خط لکھا ہوا تھا کہ آپ نے زمنی الیکشن جو ہے اس کو بہت ڈلے کر دیا تو اس کے لیے ڈیٹ کا اعلان کریں تو اب اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے استیفے دینے ہیں تو اس کے بعد ان کو استیفے دینے پڑیں گے لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کو یقینا ان کو پہلے سے تیع کرنا چاہیے تھا میں نے مختلف ان کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ایک تاثر ملنا کے کنفیون ہے لیکن پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا وہ خط ہم نے کافی پہلے لکھا تھا اور اب الیکشن کمیشن نے جلدی اس لیے کیا ہے بائی الیکشن کی اناؤسمنٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم نے استیفوں کی بات شروع کر دیا ہے تو دراصل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو دباؤ کے تحت اس سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں حکومت کا بڑا کانفیڈنس ہے حاصل زرداری صاحب پر پھر خبریں آتی ہیں کہ اپوزیشن کو بھی بڑا شک ہے کہ پیپلز پارٹی آخر تک جائے گی نہیں جائے گی یہ حکومت کا کانفیڈنس کس وجہ سے ہے یا زرداری صاحب سے کسی حالیہ رابطے کی وجہ سے ہے دیکھیں زرداری صاحب جو ہے نا وہ ایک سوفٹ ٹارگٹ ہے کیونکہ وہ آج کل بیمار ہیں اور جواب نہیں دے سکتے اور آپ دیکھیں کہ صرف حکومت کی ان سے امیدیں وابستہ نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ کچھ جو مقصود ٹی وی چینلز ہیں ان پر جو کچھ مقصود تجزیہ نگار ہیں وہ شام سات بجے سے لے کے رات گیرہ بجے تک وہ سارے کے سارے آج کل آصف زرداری صاحب کا راہ گلابتے ہیں اور حکومت کے وزراء بھی آصف زرداری صاحب کا راہ گلابتے ہیں تو میں نے یہ تین چار دن پہلے آصف زرداری صاحب سے یہ بات کی تھی فون پہ پوچھی تھی میں نے کہا جناب آج کل آپ بڑے پاپولر ہیں حکومت کے وزراء میں پرو گورنمنٹ جو انلسٹ ہیں ان میں وہ سارے کے سارے جو ان کی امیدیں آپ سے وابست ہیں تو انہوں نے اس پہ ایک کہکہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل پارٹی کے جو تمام اہم فیصلے ہیں وہ بلاول صاحب کرتے ہیں اور جو سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے وہ کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ کتنی خراب ہے تو دیکھتے جائیں آپ تھوڑے دن رہ گئے ہیں 27 دسمبر کا جلسہ بھی ہوگا اس میں جو بلاول صاحب کا لوبل ایجا ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا اور وہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے تو یہ جو زرداری صاحب سے جن لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی امیدیں بارائیں گی ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کو بہت سے اہم لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں اور ان کو فون کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں تو زرداری صاحب نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور دیکھیں بلاول بٹو زرداری صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ ہمیں فون کرنے بند کر دو تو یہ بات جو ہے یہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی مرضی سے ان کو اعتماد میں لے کے کی تھی اور فون جو آ رہے تھے وہ صرف بلاول صاحب کو نہیں آ رہے تھے زرداری صاحب کو بھی آ رہے تھے اور پارٹی کے اور لوگوں کو بھی آ رہے تھے تو بلاول صاحب نے جو کہا تھا کہ ہمیں فون کرنے بند کرو تو وہ صرف اپنے بحاف پہ انہوں نے بات نہیں کی اپنے والد صاحب کے بحاف پہ بھی بات کی باقی دیکھیں یہ تاثر اس لیے قائم ہوتا ہے کہ کچھ مجھے اس میں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں نا ان کے اندر ایک کوارڈینیشن کا فقدان ہے آپ دیکھیں جس طرح کہ آج جو مردان کا جلسہ ہے تو مردان کے جلسے میں جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ریلی میں ہی رہ گئی رش میں فس گئی وہ سٹیج پہ ہی نہیں آسکی اسی طرح جو پشاور کا جلسہ تھا اس میں بھی بلاول صاحب فس گئے تھے وہ بڑی مشکل سے سٹیج پہ پہنچے لاہور میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے آج کی جو ریلی تھی مردان کی اس میں جو زیادہ فوکس تھا وہ مریم نواز شریف کی تقریر تھی زیادہ فوکس استیفوں پہ تھا لانگ مارچ پہ نہیں تھا تو پی ڈی ایم جو ہے اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا فوکس لانگ مارچ ہے اور مریم نواز شریف صاحب کا فوکس جو ہے وہ استیفے ہیں تو یہ ایک کوارڈینیشن کا فقدان نظر آ رہا ہے تو ان کو اپنی کوارڈینیشن بہتر کرنی چاہیے اور جب وہ بار بار جب استیفوں کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید پیپلز پارٹی کو پریشرائز کر رہے ہیں یا اس کو ٹرپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کا کوئی سٹیک نہیں ہے پیپلز پارٹی کا سٹیک ہے لیکن ultimately جن لوگوں نے زرداری صاحب سے امیدیں لگا رکھی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کی امیدیں بار آئیں گی